آج ووشو کا سٹیٹ لیول یوٹی لیول چیمپئنشپ جو گو رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ڈسٹرک سے بچے آئے ہیں ووشو جو مارشل آرٹس کی گیم ہیں بہت ہی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے رولر ایریاز جو دیہاد کے ایریاز سے وہاں سے بچے سیلیکٹ ہو رہے کھیلو انڈیا سینٹرز کے دورہ ووشو ایسوسیشن اور جے کے سپورٹس کانسل کے جو منٹورز ہیں یا کوچز ہیں ان کے دورہ ان کا پرشکشن ہوتا ہے اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ کانٹری کے جو بیسٹ ووشو ایتلیٹس ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر سے بھی ایتلیٹس ہیں تیسری بات ہے میڈل ویننگ گیم ہے فٹنس سے ریلیٹڈ آرینٹیڈ گیم ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر جگہ اس کی جو پسندیدگی ہے آپ اندر جا کے دیکھ لیجے کہ ہر ڈسٹرک سے یہاں پہ بچے آئے ہیں اس بار ہمارا ہائی پرفارمنس سینٹرز ووشو میں ہماری بجٹ انونسمنٹ ہوئی ہمارے پاس فنڈنگ بھی آئی ہے ہم نے ایک ہائی پرفارمنس سینٹر جمہو انڈ سرینگر میں آرگنائز کر دیا ہے اس سال دو اور ہائی پرفارمنس سینٹر لگ رہے ہیں ایک کھٹوا سامبا کی طرف لگے گا دوسرا جو کشمیر کا جو ساؤت کشمیر ڈسٹرک جو ہے وہاں پہ لگے گا اس سے کیا ہوگا جب ہائی پرفارمنس سینٹر لگیں گے ووشو کے منٹرز ہوں گے سامان ہوگا تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ اس میں اس گیم میں بڑوتری ہی دیکھیں گے 2013 کے بعد سروز کی فائل جو ہے وہ ابھی تک نہیں لگی ہے جو جن گیمز کے لیے ابھی تک کوئی بھی کیونکہ سٹیڈیم سارے بچے جاتے ہیں سپورٹسمن سپریٹ ہے باکیوں کو دیکھتے ہیں کلوڑی پھرلو جی کو دیکھتے ہیں بڑے سارے پلیئرز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کا نام روشن کیا ہے مگر وہاں پہ کوچیز ایویلیبل نہیں ہے اس کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے آپ کو بڑا شکر گزا رہنا چاہیے گورنٹ ایف انڈیا کا کنٹری کے جتنے بھی کھیلو انڈیا سینٹر ہے ہر ڈسٹرک میں ہر ڈسٹرک کو ایک ملا ہے یہاں انہوں نے پانچ سینٹرز دی اس میں بھی کافی زیادہ کھولو انڈیا سینٹر بوشو کے دورہ ملے اس میں کوچز لگے ہوئے 96 کوچز آلڑی ہم نے دو سال میں ان کی نیوکتی کی ہے جو ڈیفرنٹ کھیلو انڈیا سینٹر پرسو ہی ہم نے 38 اور منٹرز لگا ہیں کوچز لگائے ہیں ڈیفرنٹ سپورٹس میں پی ایم ڈی پی کے دورہ ہمارے پاس اور بھی ویکنسی ہے کوچز کی وہ ہم نے ریفر کر لی اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ اور بھی کوچز دیکھیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ فٹنس ڈرگ سے دور رہنا لیتارجی سے رہنا دور رہنا عبیسٹی سے دور رہنا پروڈکٹیولی اپنا اس تائم استعمال کرنا اور کھیل سے جڑنے کے لیے میرا شکریہ ان بچوں سب سے پہلے میں بہت بہت مبارک دینا چاہتی ہوں اس وشو کے اسوشیشن کے پریزیڈن ساب کو وچی صرف جو اور انکی ٹیم جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں یہ دس سیکرم دن خوشیہ مجھا اسے سٹھان پہ اور پچھلے سار بھی بہت جو سو سے منہیں 19ہ دیسٹرک سے کھلو انڈیا کے ٹیم سائے ہوئے تھے کھل دی ت نظر رہاہے ہیں وچی صرف جو 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 سید وچی صرف جو جو سب جائیں جائیں جو شکریہ گروپنی ہو چیز جیسی پر آمکو یہ میں نے جائیں جاتا ہے میں نے مبارک part دینا چاہتی ہوں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتے ہوں کہ میں بہترین اے ذکے ہیوں کہ تو یہ مقلوت ہیں جو امیزہ چیز میں نے ایک وقتا زبادری پتاری چاہتی ہے everywhere and I really want you to come out with international coach what about any achievers, are there any good achievers T integrators so next time I'm hoping ki ek lada ki bhi ae saamein and with no doubt with their commitment and in ke hard work se wo bhi din doore nahi hain گرل چیمپیونز آنسو فرم ووشو کمی اوٹر امشو ام اپسوٹلی سرٹن داندر چیرمانشپ ویجی سراف جی یہ دور نہیں ہے دن میں ہماری لگ بک چھ دن کی سیونٹین یوٹی چیمپنشپ جینڈ کے ووشو چیمپنشپ ہو رہی ہے تو آج اس کا کلوزنگ سرمینی ہے اوپنگ اس کی تریس تاری کو تھی تو اس میں آراؤنڈ بارہ سو بچوں بہت سارے جو ہمارے سٹار پلیئرز ہیں وہ انہوں نے بھی پارٹ سپڑ کیا ابھی ہمارے کامنگ انٹراشنلی ویڈنٹس ہیں اس میں جو بچے ہمارے جو گولڈ مللے انہی کو ہم ٹرائی مطلب کوشش کریں گی ان کے بچوں کو موکہ زیادہ ملے ہم ایسی دینا چاہیے گی کتنا جروری سپورٹس کے لیے بہت بہت سارا ضروری ہے کہ آپ کو پتھاؤ گا ہم حالی میں جب سپورٹس میں مزا ہے جو اس کا نشا ہے اس نشے سے بہت زیادہ اچھا ہے اور اس سے آپ اپنا نام روشن کر سکتے ہو مابا آپ کا نام روشن کر سکتے ہو کانٹری کو اپنا ریاست کا بھی تیک ون اب آپ کے واتساب پر واتساب کریے ہائی 972 825 3663 پر